بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کے دوران کوئی فوش اشتہار چلے تو برائے کرم کومنٹ سیکشن میں اس اشتہار کے حوالے سے مجھے متعلق کر دیں تاکہ اس اشتہار کو بلاک کیا جا سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللہ تعالیٰ کرانا نجید و فکرانہ نمیل اینشک ابریٰ والدہ آمد باللہ صدقاللہ و عظیم قول اللہ تعالیٰ کرانا نمیل ان اللہ ملائکہ تاہور صدقاللہ نبی موسیقی 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 تو مجھے سامین بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں تو بڑے عظمت والے ہوتے ہیں بڑے عظیم ہوتے ہیں توجہ چاہوں گا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں تو بڑے عظیم ہوتے ہیں لیکن جو ان کی اصل عظمت ہوتی ہے وہ تب پتا چلتی ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ اگرکہ وہ دنیا کی زندگی میں بڑے عزمت والے ہوتے ہیں لیکن ان کی جو اصل عزمت ہوتی ہے اس کا اندازہ بندے کو تب ہوتا ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں چنانچہ میں بغیر کسی شک اور چھپے کے یہ بات کر سکتا ہوں کہ حاجی مولا بخش صاحبی انہی لوگوں میں شامل تھے کہ اگر وہ دنیا میں موجود تھے تب بھی وہ عزمت والے تھے لیکن اگر وہ دنیا سے فردہ برما گئے ہیں اب ان کی عزمت اس سے پہلے سے بڑھ کر ہو گئے اس لیے کہ میں ارسل جب جنازے میں آیا تو جنازے میں میں نے آپ کے بارے میں لوگوں کے جو تطراب ہمیں تو آن لوگوں کی باتیں سرک آئی میں اس فیصلے پر پہنچا کہ بندے کی جو اصل زندگی ہوتی ہے وہ وہ نہیں ہوتی کہ بندہ دنیا کے اندر موجود ہوتے گزار رہا ہوتا ہے بلکہ بندے کی اصل زندگی وہ ہوتی ہے جاؤ بندے کے قبر جانے کے بعد جس کی زندگی ہو اس لیے کہ میرے زیر میں ایک حدیث آنی ہے جس کے رابی مراد رسول تماتے بطول خیفہ سانی سیدہ مرے فاروق رہجل اللہ اللہ اب جونکہ میں نے ایک پر ایسی ہستی کا نام لے دیا ہے کہ جب ان کا نام آج ہے تو پیری پیری پر پوری یہ بان جاتی ہے کہ ان کی فضیرات میں کام از کب ایک حدیث پر کرنا لازم ہو جاتا ہے اللہ تو سیدہ مرے فاروق وہ ہستی ہے سیرے تبرانی نے موجب القبیر کے تر یہ حدیث نکل کیا ہے کہ ایک دن نبی پاک شاکر اسلام ہے سیدہ مجھے فاروق کے بارے میں فرمایا وَاَعْمُ اللَّهِ مجھے اللہ کی قسم ہے لَوْا عَلَمُ قَلْبًا يُوْحِبُّ عُمَرْ لَا اَخْبَبْتُو اگر مجھے کسی خُتے کے بارے بتا چاہے ہے وہ مجھے فاروق سے محبت کرتا ہے میں اس خُتے سے بھی محبت کروں اللہ وَاَخْبَتُ بیچاری قلالات میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ذرا اندانہ کی دیئے کہ نبی پاک خدماتے ہیں اگر کوئی کتہ کتہ ہوگا عمرِ فاروق سے محبت کرے گا وہ جنس کتے سے بھی محبت ہوگی اور اگر کوئی انسان اگر کوئی انسان اس کے دل کے اندر عمرِ فاروق بھی محبت ہوگی اس کا عطا کے ہاتھ کے آنے کا ہوں صرف اگر کوئی کتہ ہوگا وہ اگر فاروق کے صدیز کی راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن شعبہ کا محبت نبی پاک خدماتے ہیں شعبہ کے درمیان تشریف فرماتے ہیں کہ پاک خدماتے ہیں نبی پاک خدماتے ہیں اس شعبہ سے بندے کے بارے میں سنا کہ شعبہ اس مرنے والے کی تعریف کر رہے ہیں تو نبی پاک خدماتے ہیں اس کے لئے واجب ہو گئے ہیں اب تھوڑی نیروں گل رہی ہیں ایک اور جنالوں گل رہا پھر شعبہ نے اس بندے کے بارے میں باتیں کی لیکن اب کیوں شعبہ کی باتیں اس بندے کے بارے میں کی وہ اچھی نہیں تھی جب نبی پاک کے ساتھوڑибоشان نے شبہ کی باتیں سنی تو نبی پاک کے بات میں واجبات اس کے لئے ملتے ہو گیا اب وہ شعبہ کے باتوں سے پہتے ہیں کہ جب نبی پاک نے ساتھوڑی کا اصلاح gonna say ایک اور بھی Après برملہ کا بات اس کی بات واجب ہو گیا دوسرے برملہ کے بات میں بات اس کی بات واجب ہو گیا تو میں آپ کی بات ہمیں حض 학ل ہوا میں یہاں سے صاحبال کو وحرु کا شرف ہے کہ اے انہیں باروں باب کا ہم پر یہ احسان ہے آپ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ جب بھی کچھ مشکل پیش آئیے آپ اللہ کی بابوں کی بارتاں میں حاضر ہوئے اور ہماری اس پریشانی کو دور فرما رہے ہیں آپ ابھی باب کی بارتاں میں حاضر ہوئے اور حاضر ہوگا رہے ہیں یعنی صلی اللہ ذرا بزار فرما نہیں کیے کہ پہلے بجے کے بارے میں جانتا ہے دوسری کے بارے میں بجے 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 بار کسی کے لئے جنب کے اطولت مجھل ہو جائے آن کی جوجو جوجہ چملہ دل پر لکھنے والا ہے نبی پاہ کے ساتھ اصلاح نے برمایا اے وبر انتم شو عدا اللہ فلاتے تم زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تم زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو جس بندے کے بارے میں تم دو گوہ ہی دو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی دوئی ان کی دائیں اب انہوں کے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ جنازی والے نے حجی مولا باستہ صاحب کے بارے میں دو پہلے باتیں سنی ہیں تو میں پہلے یقین کے ساتھ یہ بات کہا سکتا ہوں کہ حجی صاحب دلتی ہے تعالیٰ تبیر تعالیٰ تعالیٰ تحقیم تعالیٰ 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 غصیہ تعالیٰ ختم نبوہ تعالیٰ 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 ہاتھ میں نمو بر ہر صحابی نبی جنبی سیطانِ قبلہ بی سید محمد زمیر شاہ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں یہ بات کہنا تھا کہ اگر کہ انسان دنیا کے اندر ہے کہ وہ بھی حضرت والا ہوتا ہے لیکن پسل انسان کی عظمت تب پتہ چلتی ہے جہاں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور یہاں میں شہسادی شرازی کونک شہسادی شرازی ہے آپ کا طرف ہے اگر آپ کی تواجز میں ایک دو قبلے کہنا چاہتا ہوں شہسادی شرازی جو ہیں وہ میں شہوش یہ ہے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ آپ نبی پاک رہے چاہتے ہیں بہتے ہیں کرشکنٹو جہاں میں جمعہ لیئی آسون اور ڈرویزوں کے ساالی آپ حرماتے ہیں کہ یہ تین بس نے لکھ دیں کے بعد چوتھا بس نے میرے زیر میں نہیں آرہا تھا ایک دن گزر گیا تین بس نے میں نے لکھ دیئے چوتھا بس نے زیر میں نہیں آرہا دوسرا دن گزر گیا میں نے اشار کی طور پر آمستہ زیر میں نہیں آرہا تیسا دن گزر گیا رات میں جب سورا آنکھیں بند ہوئی اللہ نے ایک طرح فرمایا میرے نصیب جاگ ہے صحابہ ربی بات کی زیادت ہوئی ربی بات اللہ کے ساتھ ہی ریٹا ٹھوپ رہے اشار ہے میں نے اس کی جانسل اللہ ہے آپ کی اتانس لکھی ہے تیم اس نے لکھ چکا ہوں کہ بایا اللہ بھی کمالی ہی کشفت و جاہب بھی جمالی ہی حاصل آپ جنیزوں کے سال ہی تیر مستے لکھ چکا ہوں چون کام اس نے حضر میں نہیں آرہا آپ نے ختمیا ہے کہ میرے ساتھی بیٹا لکھنا ساللو ازاللہ بھائی ساللہ بھائی سامس پنٹی بھائی سنگنزہ مرحبہ بھائی سا رہے امسان بھائی سامس پنٹی بھائی سامس پنٹی بھائی سامس پنٹی خوبی میرے معمول دستہ کہ میں نے شہساندی شنازی کے یہ جو شیعت ہے انہیں میں وزیفی کے طور پر ہر وقت پڑھا کرتا تھا یعنی میرا یہ معمول تھا کہ چلتے پھر پھرتے آتے جاتے ہر وقت میں شہساندی شنازی کی نیشن پڑھتا رہا تھا عجیبی طفال کہ ایرد میں کہیں جا رہا تھا اور اپنے وزیفی میں مشہور تھا تو وزیفہ پڑھتے کرتے پہلے تیر بس نے پہتا ہے لیتا ہوں چونساندی سلام بھول جاتا ہے پہلے تیرے پہیشانی کیا ہے جاتے جاتے ہیں جاتے ہیں ایک بابا جی سے جانے والے پریشانی بننا رہی ہے پریشانی کیا ہے کیوں پریشان ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ بابا کی بس کا یہ ہے کہ میرا یہ وظیفہ ہے میں یہ شیئر پڑتا ہوں لیکن آج تین مسلے میں پڑھ لیتا ہوں لیکن جب چوتھیں مسلے کی باری آتی ہے چوتھیں مسلے بھول جاتا ہے تو بابا نے مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا جب تھا مسلے بھول جاتا ہے سلو علیہ وآلی جب تیری مشکلات ہوتی ہے نا ہم چونکہ سننی ہیں تم ساتھ مشکلات کرنے والوں کو مانتے ہیں جو بھی ہماری مشکلات کرنے والوں سے مسلے کیا رکھتے ہیں مانتے ہیں تو وہ دو بھی یہ کہتے ہیں کہ جب میری مشکلات ہو گئی تو میں نے بابا جی یہ پوچھا کہ بابا جی میری مشکلات ہوتی ہے ذرا آپ کا تعرف جو کرائیے ذرا مجھے بتائیے تو آپ کون ہیں ذرا بتائیے تو آپ کون ہیں جب میں نے پوچھا آگے سے بابا جی نبان دیا بندہ رہا ساگی گوین بندہ رہا ساگی گوین اس بندے کو ساگی گا جاتا ہے سباہ بطا یہ چلا کہ شیخ ساگی نے صرف نبی مادلے ساتھوں اسلام کی نام لکھی نہیں کی بلکہ آن بھی آگے کوئی بندہ کہیں کسی مشکل میں آ جاتا ہے تو شیخ ساگی کبر چھوڑ کر اس کی بندے کے لیے آتے ہیں سباہ میں اس ساگی کی بات کرنے لگا تھا شیخ ساگی نے اپنی کتاب جو ساگی اندر شیخ دکل کیا ہے جو میں شیخ آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہی میں میں آپ کی بات کروں گا آپ لکھتے ہیں کہ آیاتِ جاویر جاہ ہر کے نام نکو زیست آیاتِ جاویر جاہ کہ وہ بندہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے ہر کے نکو نام زیست جو ان میں ایک نام کے ساتھ زندگی گزارتا ہے سبحان اللہ یہ نہیں آپ نے ایک کمار پر دیا ہے آپ برماتے ہیں کہ جو بندہ نیک نامی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی مرتا نہیں ہے اسے محب نہیں آتی وہ مرتا نہیں ہے بلکہ آیاتِ جاویر یا وہ ہمیشہ کی کیا نہ لیتا ہے زندگی پا لیتا ہے کیوں اس لیے کہ ایک اکمش ذکرِ خیر باقی کنند نام رہا اس لیے کہ جو بندہ کا اچھا ذکر ہوتا ہے وہ اس کے نام کو ہمیشہ کی باقی کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاجی صاحب کے بلاو اگرچہ خود تو دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ہاجی صاحب نے اس قبال کی زندگی بڑھا لی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی جابت آپ کو نہیں جاننے والے ہاجی صاحب کا تعرف رکھنے والے جب تک دنیا کے اندر محدود رہیں گے ہاجی صاحب مرے کے نہیں اس لیے کہ میں نے یہ بات کی ہے کہ اگر یہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن جانے کے بعد بھی اگر اس کا ذکر باقی رہتا ہے پھر وہ بندہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ رہتا ہے اور زندگی بندے کوتا تو زندگی ہے جات بندہ دنیا کے لئے دگنامی کے ساتھ کھا کرتا ہے زندگی گزارتا ہے زندہ رہتا ہے ایک چیز زندگی گزارتا جاتا ہے بینی بھی بند ہو گئی ہونا تو سانے وہاں بھی گرمی بھی آئی بھی اگر اقار ہوئے دنیا میں چلے مڈکی سے اقار کر گئے تھا یہ تو سانی مرزی ہوئے تھے میں نے ایک تکرانے پاک کے ایک پر کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو چنانچہ حضرت سکیان کے دنیا تفسیرِ گلدی کے اندر قرآن پاک کی اس آیت کا بخوم بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر ہمیں دو کام کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہے اور والدین کا بھی شکر ادا کرتا ہے مہترسی سارے سیاڑے ہو جہنڈے ہو تو بندہ کوئی کام تائیں کر سکتا ہے بندہ کو کام تائیں کر سکتا ہے یہ نیسے جاتا بندے کو کام لگنے تقریقہ پتا نہیں ہوتا اس وقت تک بندہ کو کام کار نہیں سکتا تو حکم تو دین یہ جا ہے کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے اب کس طرح ادا کرتا ہے جنابی 111 میں وہ یعنی فرماتے ہیں کہ اللہ اور والدین کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں چنانکہ تحصیلی بردی کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہی ہے کہ پانچ وقت تھی فرم نمار ادا کیجئے سبحان اللہ کیا پیرات ہے پانچ وقت تھی فرم نمار ادا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ ہم آتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہی ہے کہ پانچ وقت تھی فرم نمار ادا کیجئے اور دوسرا حکم یہ ہے کہ والدین کا شکر ادا کرنے کا آپ فرماتے ہیں والدین کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے اگر والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کی جائے اگر والدین مر گئے ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشتے لیے دعا کیجئے سلام اللہ تعالیٰ تو امام جراج و قسیلتی فرماتے ہیں جنگل جوابی کتاب کا نعر ہے اس کے آئے سے میں یہیس پیش کرنے جا رہا ہوں امام جراج و قسیلتی وہ اصلی ہیں جنہیں بہتر مطلبہ ابھی باقی زیادت ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیٹا اپنے باق کو ایک گلاس پانی پیش کرے میں کچھ کتاب یا بڑا کام ہی بتانے جا رہا ہوں اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو ایک گلاس پانی بیش کرے اس کے برلے اللہ تعالیٰ اسے حوضے کو سکتے ستر مطمئن پانی اطا کرنے اگر صرف پانی کا ایک گلاس کرنے سے ان اولاد کو یہ صلح بلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رئے کیا کرتا ہے اس سے ستر مطمئن پانی اطا کرتا ہے یہ والدین کی خدمت کرنے کا تکا ہے اور اگر بوسر آپ نے یہ بتایا کہ اگر واضح دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی اپسشتر یہ دعا پیز ہے اس حوالے سے بھی ایک عبیس پیش کرتا چاہتا ہوں نبی پاک کے ساتھوں اسلام بلکہ قرآن پاک کی گرہت ہے آپ سے پڑھت رہتے ہیں کہ رب فرلی والے والے دیہ کہ اے اللہ مجھے بھی بخش اور میرے والدین کو بھی بخش ہی فرماؤں چنانکہ یہ سایت کی بات ہے شیخ موکن شاہد مدد صدیل کی فرقاتے ہیں کہ یہ جو دعا کے بارے میں افضل بجائے جاتا ہے کہ دعا کا کوئی ثموت نہیں ہے تو شیخ موکن فرماتے ہیں کہ میں کسی اور کی تو بات نہیں کرتا لیکن یہ جو پہلے والدین کی الفاظ ہیں ان الفاظ کی وجہ سے اولاد کے لیے اپنے والدین کی فقصص کی دعا کرنا ضاجب ہو جاتا آپ یہ کی قرآن ہے کہ صدیل کی دعا کرنی ہے بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اولاد کے لیے اپنے والدین کی فقصص کی دعا کرنا کیا ہے حاجب ہے اسی طرح جنابی صدیان کی دعا کرنا کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح کے زندہ انسان کھانے کا مطابع ہوتا ہے نا زندہ انسان کھانے کا مطابع ہوتا ہے اسی طرح مرتے کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے یعنی زندی کو باقی رکھنے کے لیے جہاں کھانا پینا ضروری ہے وہی مرتے کے لیے اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی برس اس کے دعا کی دعا پر میں کیا ہے کرو نہیں اور ملکل آئی بات آئے کرنا لے رب یہ میرے پیش میں ہمارے پر بیٹھیں گے آئے کرنا آئے کرنا برد علم شکل ہو گیا کہ اکثر رکھو آپ ہی سنتے ہیں میں ہی سنتے ہیں کہ اگلام پڑے جاتے ہیں ربا کسی بہو نہیں مانی مانی لگتی یعنی اکثر پڑتے ہیں لوگ کہ ربا مان ہمارے مانی لگتی میں میں جس لو ہی کوئی حضرنا نہ ہو کہ مانی لگتی کیا گا یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئینا کہ ماں کا حقوق متبادل نہیں ہے میں ماں کی عظمت کا انکر نہیں ہوں میں ماں کی عظمت کا انتہار نہیں کرتا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ماں کی واقعی حضمت ہے ماں کو شریعت نے بڑی وزیلت دی ہے لیکن ماں کی جتنی بھی وزیلت ہے ماں کی جتنی بھی حضمت ہے وہ ساری کی ساری فجلت اور حضمت ہے وہ باپ کی وجہ سے ہے والد کی وجہ سے بس لئے جہاں یہ کہاں جائے کہ ماں اگر ماں کی جنی بھی یہ جو کیوں ہوئے کہ دنیا تو چلا بھی بلدی آگتے آپ کھلونا بلدی آگتے آپ کھلونا لوگوں کیا ہو یا کوئی نہیں ہوتا بلدی آگتے آپ کھلونا لوگوں کیا ہو یا کوئی نہیں ہوتا میں بس لیکن اس کی دو چیز کہتا ہوں کہ وہ شہر یہ کہتا ہے کہ رابطوں جا کے بھی نہیں کھلتا رابطوں جا کے بھی نہیں کھلتا یہ سچے دلیں جا کرو تے خام بچ ملتا سچے دلیں جا کرو تے خام بچ ملتا قبر میں جا کے بھی نہیں سونتا قبر میں جا کے بھی نہیں سونتا لوگوں کیا ہو یا کوئی نہیں ہوتا اور یہ بڑا معصف کی شہر ہے کہ جس نے یہ سارا میلہ سجایا جس نے یہ سارا میلہ سجایا اس نے بھی پہلے پیو بھی بڑایا ستہ بھی سواسا ہو جائی تھے نہیں کہ جو سب سے پہلے انسان تھا وہ جنابِ آدم تھے تو جس حسنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ سارا نظام بنایا ہے اس نے بھی سب سے پہلے باپ کو پیدا کیا ہے جس نے یہ سارا میلہ سجایا اس نے بھی پہلے پیاؤ بھی بڑایا ماں تا دونجا نمبر ہوتا ماں تا دونجا نمبر ہوتا لوگوں پیاؤ جا کوئی نہیں ہوتا یہ بازے میں رکھیں کہ ماں کی اپنا مقام ہے اور باپ کا اپنا مقام ہے باپ کا بھی کوئی متبادل نہیں ہے تو آئے اللہ اچھا آپ کی بخشی فرمائے باپ کے لئے لبائی کی کوئی سب سے بھی ہوتا ہے تو آپ نے باپ کوئی متبادل نہیں ہے